بھائی کا سوال ہے کہ وہ کسی مسجد میں گئے ہیں وہاں پہ جو اصل جو امام تھے وہ کسی وجہ سے نہیں تھے تو ان کے بجائے ایک شخص کو آگے بڑھا گیا اس کے پیچھے نماز پڑھ لیے انہوں نے اور جب دیکھا تو وہ شخص ہے جو تعویزیں بیچتا ہے کمرشل دھندا کرتا ہے اور اس سے پیسے لیتا ہے تبکہ تعویز گنڈے وغیرہ کرنا شرک ہے تو وہاں جی شرک کی دعوت دے رہا ہے شرک پہلا رہا ہے تو کیا ہماری نماز ہوئی ہمیں دہرانا چاہیے اور جو لوگوں نے نماز پڑھی ہے پوری مزید کیا انہیں بھی دہرانا چاہیے کہنا چاہیے ایک چند سوالات ہیں دیکھیں بھائی اس تعلق سے میرا یہ موقف ہے کہ اگر کس شخص کو یہ معلوم ہے کہ فلا جگہ کا امام مشرک ہے اس کے پاس کچھ دلائی ہے انداز سے نہیں وہ جماعت قیامت و مشرک ایسا فصلہ نہیں چلتا آپ نے شرک دیکھا ہو شرک اعقائد آپ کو معلوم ہے ذاتی طور پر آپ کا سابقہ پڑا ہو تو آپ پریش کیجئے اس کے پیشے نماز پڑھیوں سے پریش کیجئے رہی بات یہ کہ آپ کوئی علم نہیں ہے کون کیسا ہے آپ نماز پڑھیے آپ کی نماز ہو جائے گی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری وغیرہ میں کہتے ہیں بخاری حدیث وغیرہ میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ امام ساری ذمہ دارے لے کر کھڑا ہوتا ہے جو کچھ ہو گا اس کے ساتھ ہو گا مقتدی کہ نماز ہو جائے گی تو وہ چاہے کیسا ہی ہو آپ کے نماز کیوں کھڑ رہے ہیں نماز پوری ہو مکمل ہو قبول ہو آپ کے نماز ہو رہی ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا وہ اللہ کا ماملہ ہے تو پوری مسجد کو بجائے دہرہ و کہنے کیونکہ انہیں پتا ہی نہیں کہ وہ امام کیسا ہے تو انہیں دہرہ و کہنے کا حکم در یہ درست نہیں ہے آپ کو لگتا ہے تو آپ دہرہ لیجئے مگر میری ذاتی رہا ہے آپ کی نماز ہو چکی ہے آپ کو دہرہ ضرورت نہیں ہے امام چاہے کوئی بھی ہو اگر وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے اہل السنہ والچماعت میں سے ہے تو آپ کی نماز ہو جائے گی